اسلام علیکم بچوں جیسا کہ ہم روزانہ بریچ کورس کے ذریعے مختلف مضامین کے موضوعوں پر روشنی ڈالتے ہیں اور اس کا اعادہ کرتے ہیں جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے بچوں کہ روزانہ کے ویڈیوز میں ہم بریچ کورس سے مطالق مختلف مضامین پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ورکشیٹس بھی دیتے ہیں یعنی کہ گھر کا کام ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہمارا آج کا یہ پندرہوہ دن جو آپ کو اس پندرہوے دن جو ہے کل پندرہ تاریخ کو آپ کو بچوں ایک جانچ دینی ایک یونٹ ٹیس دینا ہے تو اس میں آپ کو جو ریاضی کا جو بریچ کورس کا مضمون ہے کل کے لیے وہ اس طرح سے جیسا آپ کے سکرین پر دکھ رہا ہے اس طرح سے ہوگا تو بچوں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر آپ کا اوپر جو طالیب علم کا نام ہے وہاں آپ کا ڈالنا ہے اور اس کے بعد میں جو نیچے جو ہے آپ کے سوالاتے وہاں سے آپ کو حل کرنا شروع کرنا ہے اب آپ کے ہر ایک سوال کو ایک نمبر جو جانچ میں دیا جائے گا ایسے آپ کے کل دس نمبراتے ایسا وہاں پر دکھایا گیا ہے مثال کے دور پہ یہاں پر جو بچوں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا سوال ہے پانچ کے بعد آنے والے عدد کو گول کیجئے بچوں آپ کو کل جو ہے یہ آپ کو ورکشیٹ دی جائیں گی جو آپ کو یہ جانچ کی جو ہے جو پیج دیا جائے گا آپ کو گھر پہ یہاں پر سوال دیکھنا ہے اور اس کو حل کرتے وقت میں جو ہے سوال کے مطابق عمل کرنا ہے تو چلو پہلے سوال میں آپ کو پانچ کے بعد آنے والے جیسا کہ ہم پڑ چکے ہیں ایک سے لے کر تو پچاس تک ہم کو اردو میں جو گنتی ہم سیکھ چکے ہیں اور انگریزی میں ون ٹو تھری جو ہے ہم وہ ٹینٹی تک سیکھ چکے ہیں اور اسی کے بنا پر ہم کو جو ہے یہ آپ کو سوالات کے جوابات آپ کے جو ہے پیرنٹس آپ کے جو بھی گھر کے لوگ ہیں ان کے ذریعے یہ حل کرنا ہے ان کی مدد لے کر تو پانچ کے بعد آنے والے عدد کو آپ کو گول کرنا ہے جیسا کہ مثال کی طور پر میں میں یہاں بتا رہا ہوں پہلے سوال کا جواب پانچ کے بعد چھے آتا ہے تو ہم یہ چوتھے نمبر کے عدد کو گول کریں گے بچو گول پینسل سے آپ کو گول کرنا ہے اس کے بعد دوسرا سوال ہے گنوں اور مناسب عدد کو گول کرو جو سیپ دکھ رہے آپ کو بچو جو سیپ دکھ رہے ہیں وہ سیپ کی تعداد جو ہے وہ گننی ہے اور آپ کو نیچے دیے ہوئے جو آداد ہے انس میں سے کسی کو گول کرنا ہے جتنے سویب ہوں گے اتنی ہی عدد کو گول کرنا ہے تیسرا سوال ہے بچو یہ آپ کو گھر پہ کل پندرہ جولائی کو یعنی کہ کل پہلا جو جانچ ہے پہلی جانچ ہے بریچ کورس کی یہ پندرہ دینوں کے ہر پندرہ دین کے بعد جو ہونے والی وہ پہلی جانچ آپ کو کل یہ دینا ہے اور اسی کے بینا پر آپ کو آپ کو پرخا جائیں گا آپ کو جانچا جائیں گا اس کے بعد میں ہے اگلا سوال نیچے دیے ہوئے آداد کے درمیانی آدد لکھو بچو ہم کو پچاس تک گنتی یاد ہے ہم سب جانتے ہیں تو جس طرح سے ایک سے پچاس تک ہم کو زبانی گنتی یاد ہے لکھنا یاد ہے اور اس لکھنے کے درمیان میں جو ہم کو آداد یاد ہے پورے اسی کے بینا پر یہ دو ڈبے جو آپ کو تین دکھ رہے ہیں اس میں سے بیچ کا جو ڈبا جو ہے وہ چوکون جو ہے وہ خالی ہے اس خالی ایک تالیس اور پھر خالی جو چوکون ہے اس کے بعد تر تالیس تو وہ بیچ میں کیا آئے گا وہ آپ کو لکھنا ہے آپ کو گنتی یاد ہے یہ ہم کو پہلے سے پتا ہے کہ ہم گنتی پڑ چکے ہیں تو آپ کو گنتی کے آداد نیچے دیوئے آداد کے پہلے اور بعد میں آنے والے آداد لکھو جیسا کہ یہاں آپ کو تین ڈبے دکھ رہے ہیں جس میں سے دوسرے اور تیسرے میں آٹھ اور نو ہے تو پہلے ڈبے میں کیا آئے گا یہ آپ کو لکھنا ہے چلو آگے دیکھتے ہیں چھٹا سوال خالی جگہ مناسب عدد لکھو خالی جگہ میں مناسب عدد لکھو جیسا کہ ہم یہاں کچھ ڈبے دیکھ رہے ہیں تو ایک کے بعد خالی جگہ ہے وہاں لکھنا ہے تین کے بعد خالی جگہ ہے وہاں لکھنا ہے خالی جگہ میں پھر چھ ساتھ ہے اس کے بعد دو ڈبے خالی ہے ان کو لکھنا ہے سنو اور لکھو جیسا کہ میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں اور کل شیٹ کو دیتے وقت بھی آپ کو سمجھایا جائے گا سنو اور لکھو ایک تین چار سات نو ٹھیک ہے یہ آپ کو بولا جائے گا آپ کو وہ لکھنا ہے اور بچوں آٹھوہ سوال ہے ہمارے پاس گنوں اور لکھو جو آپ کو سامنے تصویریں دیکھ رہی ہے وہ گننا ہے اور اس کی جو بڑے ڈبے کے اندر ایک چھوٹا ڈبا دیا ہوا ہے اس میں وہ عدد لکھنا ہے جتنے یہ جو بھی سٹار سے وہ لکھنا ہے اس کے بعد میں جو یہ مسلح سے وہ لکھنا ہے اور اس کے بعد میں جو یہ آپ کو سامنے تیسری تصویر جتنے بھی اس میں ہوگے وہ سامنے کے چوکون میں لکھنا ہے اس کے بعد میں آجاؤ بچوں سوال نمبر نہ ہو خالی جگہ پر سلسلے وار عدد لکھو سلسلے وار عدد لکھنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہو بچوں کہ ہم کو گنتی کا یاد ہونا بہت ضروری ہے اور ہم ایک سے پچاس تک ایک سے پچاس تک اردو میں گنتی ہم کو یاد ہے تو اس طریقے سے آپ کو یہاں جو ڈبے دکھ رہے ہیں خالی ان میں پورے بھرنا ہے یہ آداد جو ہے کون سے سیریز کے ہے کس گنتی کے شمار میں آتے ہیں وہ پورے طریقے سے یہاں بر خالی ڈبوں میں لکھنا ہے دسوہ سوال لکھو بچوں آخری سوال ہمارا نیچے دیئے ہوئے عدد کو دہائی اور ایکائی میں لکھو چھیک ہے بچوں تو یہ ایکائی دہائی اور سیکڑے تک ہم نے یہاں پر دیکھا ہے دوسری میں ایکائی اور دہائی بھی اگر آپ کو یاد ہے تو بھی ہم کو جو ہے اس کے جواب آنے چاہیے ایکائی میں جو عدد ہے وہ آپ کو ایکائی میں لکھنا اور دہائی میں جو بھی عدد ہے وہ دہائی میں لکھنا ہے ایکائی اور دہائی تک تو بچوں یہ آج کے بریج کورس کا دوسری کا پندرہوہ دن جو آپ کا کل آپ کو ایک جانچ کی شیٹ دی جائیں گی اس جانچ کے شیٹ کو اپنے گھر والوں کے مدد سے آپ کو کرنا ہے جیسے کہ ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے تو بچوں کل آپ کو یہ پورے طریقے سے مکمل دور پر حل کرنا ہے اور آپ کی اس کے ذریعے جانچ ہوگی اور آپ کا اس کے ذریعے آپ کو ریزرٹ بتایا جائیں گا تو یہ آج کا ہمارا بریج کورس کا جو پندرہوہ دن کا ریاضی مضمون جماعت دوم کے لیے تھا اسی طرح کے مختلف جو ہے ویڈیوز ہم اگلے پہتالیس دنوں تک بناتے رہیں گے آپ کو مختلف ویڈیوز میں الگ الگ مضامین کے ذریعے آپ کا اعادہ کرایا جائیں گا اور ہر پندرہ دن میں آپ کا ایک بریج کورس کی بنا پر ٹیسٹ لیا جائیں گا ٹھیک ہے بچوں تو آج کے لیے اتنا ہی کافی السلام علیکم